موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ وصل سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج ہم لوگ ایک اور دروت پاک کے بارے میں سبق کا حاصل کریں گے اور وہ ہے دروت محصورہ دروت پاک وہ عمل ہے وہ طریقہ کار ہے وہ سبب ہے جس کے ذریعے ایک عام انسان اپنا وصل اپنا تعلق اپنا رابطہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم کر سکتا ہے وہ انکنٹکٹ ہو سکتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور جو شخص سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انکنٹکٹ ہو گیا یعنی اس کا رابطہ قائم ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اپنی محراج تک پہنچیا وہ شخص اس مقام تک پہنچیا جس کے لئے اس کو خالق کائنات نے تخلیق فرما کر اس منڈین ورلڈ میں اس عالم ناسوت میں اس زمان و مکان کے ظاہری قید میں پیدا کر کے بیج دیا اور کہا تو جا اپنی اصل مقام تک پہنچ کر واپس آ تو یہ بہت بڑی عطا ہے یہ بہت بڑا احسان اللہ پاک کا کہ ہم لوگوں کے اوپر احسان کیا اور اس نے اور اتنے آسان طریقہ ذریعہ ہم لوگوں کو بتایا خود پیدا فرمایا اور خود ہی راستہ بھی بتایا کہ یہ راستہ ہے اس راستے کے ترو آپ لوگ اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی عطا ہے احسان اللہ پاک کے ہم لوگوں کو سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کنٹیکٹ ہونے کے لئے اتنا اللہ پاک نے ہم لوگوں کو حسان رستہ دیا دروت پاک کے صدقے اس کے علاوہ جو شخص ان کنٹیکٹ ہوتا ہے سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی اپنی محراج تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر اللہ پاک پورے کائنات کی جو حقیقتیں وہ اپشان کرتے ہیں اپنے اسرار اور رموز اپشان کرتے ہیں اس بندے کو اللہ پاک اس کے اپنی نفس کی معرفت عطا فرماتے ہیں اور اس کو یہ پہچان ہو جاتی ہے اس کو یہ عرفان ہو جاتا ہے کہ میں کون ہوں میری حقیقت کیا ہے اور اس کائنات کی حقیقت کیا ہے اور اس کائنات میں تمام مخلوقات جو شیئے ہیں ان کی علم حقیقت کیا ہے یہ سب اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں تو اتنی بڑی عطا اتنے چوٹے چوٹے سے محنت پر یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر درودِ محصورہ اس درود پاک آپ لوگ ورد کریں تاجد کے وقت درود پاک کا ورد جو ہے بسٹ اور بہترین ہے اور حفظل ہے اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد چالیس مرتبہ یا پھر عشاء کی نماز کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ یا پھر نماز کے بعد آپ لوگ اس کو گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کا ورد کریں اور نفسانی اور روحانی بیماریوں سے نجات حاصل کر لیں اس کے علاوہ تمام کام جو آپ کے ہوں گے اللہ پاک کیسے سبب پیدا کرے گا ان کو حل کرنے کے لیے کہ آپ لوگ خود ہی آپ لوگوں کا عقل جو ہے احرانگی کی آلت میں پہنچائے گا اور درودِ محصورہ جو ہے یہ ہے احوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیتا على سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما بارکتا على سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی على سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الامی وعلى آل سیدنا محمد وعزواجی وعماته المومنین وزریاته وآہل بیتی کما صلیتا على سیدنا ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید وبارک على سیدنا محمد عبدک ورسولک نبیل امی وعلا آل سیدنا محمد وعزواجی و امات المومنین و ذریعیتی و اہل بیتی کما برکتا علی سیدنا ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید و کما یلیک بیعظم شرفی ہی و کمالی ہی و رزا کا انہو و کما تحب و ترزا لہو عدد معلوماتکا و مدادا و مدادا کو علماتکا و رزا نفسکا و زینتا عرشکا و افزل الصلاة و اکملها و انہوما کلما کلما و ذکرکل ذاکرون و غفل عن ذکرکا ذکرکا ذکرکل غافلون وسلم تسلیما کذالکا و علینا معاہم اللہم سلی علی سیدنا محمد ننبیل امی و ازواجی و مات المومنین و ذریعیتی و اہل بیعتی کما صلی اللہ تعالی سیدنا ابراہیم انکا حمید و مجید اللہ و مسلی علی سیدنا ابراہیم مبارک اللہ سیدنا محمد و ازواج و ذریعیتی کام مبارکتا اللہ سیدنا ابراہیم انکا حمید و مجید